السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو برادران اسلام جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاچ پیر بابا درگاہ حضرت پاچ پیر بابا ہے یہ پاچ ایسے اولیاء کرام ہیں جو کہ مطوع پر میں تشریف لائے تھے دعوت و تبلیغ اور دین کی خدمت کی غرض سے اور اسی مقصد کے پیش نظر یہاں پر یہ مقیم ہوئے اور اس سرزمین کا نام انہوں نے مطوع پر رکھا اور مطوع پر رکھنے کے بعد یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کو پاچ پیر بابا مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر دعوت و تبلیغ اور دین کا کام شروع کیا اور اگر ہم ان کے بارے میں یہ جاننا چاہیں کہ یہ آئے کہاں سے تھے اس کے بارے میں کسی کتاب یا کسی اس میں تو ان کا یہ ذکر موجود نہیں ہے بس اتنا وہ ہے کہ یہ یہاں پر سترہ سو سولہ میں آل موسٹ آئے تھے سترہ سو سولہ میں یعنی تیرہ سو سترہ سو سولہ میں اس وقت یہاں پر یہ آئے تھے اور یہاں پر آنے کے بعد ان کے جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ یہاں پر سترہ سو سولہ اسوی میں آئے تھے اور گیارہ سو اٹھائیس ہجری میں یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے دعوت و تبلیغ اور دین کا کام بازابتہ شروع کیا اور ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو کہ ان کی مزار کے ہی بغل میں موجود ہے اس کے بعد انہوں نے یہاں پر دین کا کام شروع کیا یہ سرزمین اصل میں حضرت مقدوم سید تقیود دین شاہ رحمت اللہ علیہ کی آل اولاد میں سے ہی ان کے ایک صاحب زادے حضرت سید نجف علی کی بات احتی میں تھی ان سے انہوں نے اجازت لے کر یہاں پر ایک مسجد کے بنیاد ڈالی جو کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس مسجد کے بنیاد ڈالنے کے بعد یہاں پر انہوں نے دعوت و تبلیغ اور دین کا کام شروع کیا اور آہستے آہستے یہاں پر جیسے جیسے ان حضرات کا ویسال ہوا ویسے ویسے یہاں پر پر ان کی مزار بنتی گئی اور دین کا کام ان حضرات کی انتقال کے بعد دین کا کام بہت تیزی سے یہاں پر آگے بڑھا اور چونکہ ان کے کوئی جانشین اور ان کے کوئی خالفہ یہاں پر موجود نہیں تھے اسی لیے آگے بڑھا لیکن اس سرزمین پر زمین پر ان کے بعد ان کے جانشین یا ان کے خالفہ تو موجود نہ تھے لیکن حضر سید نجف علی اور حضر سید ابراہیم شاہ رحمت اللہ علیہ کی آل اولاد جو کہ حضر سید سطر الدین تھے جو کہ بگل کی ہی گاؤں کشیہ میں آباد تھے وہاں سے منتقل ہو کر مطوپور تشریف لائے اور یہی پر وہ مقیم ہو گئے ہیں یہ مزار جو ہم سامنے اپنے دیکھ رہے ہیں یہی پانچ پیر بابا کی مزارات ہیں یہ پانچ بھائی تھے جو ان میں سے بیچ والے ہیں وہ سب سے بڑے بھائی تھے اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے جیسے جیسے انتقال ہوا ان بھائیوں کو بھی انہی کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا تو یہ حضرات جو ہیں وہ یہاں پر جب تشریف لائے تو اس سرزمین کا نام مطوپور رکھا اور سب سے پہلے تو انہوں نے سید نجف علی سے اجازت لی یہاں پر مقیم ہونے کے لیے اور مسجد وغیرے کی تعمیر کے لیے تو انہوں نے اجازت دی کہ بلکل آپ قائم کریں اور پھر اس کے بعد یہاں پر انہوں نے مسجد کی بنیاد ڈالی اور اس سرزمین کا نام مطوپور رکھا اور یہاں پر دین کا کام انہوں نے بازابتہ شروع کیا ان اولیاء کرام کے یہاں پر جس زمانے میں آئے تھے وہ دور چکے مغلیہ دور تھا سترہ سو سولہ میں جب یہ آئے تھے تو مغل سلطنت کا دور تھا تو یہاں پر جب یہ تشریف لائے تو چاروں طرف بد امنی کا ماحول تھا لیکن انہوں نے اللہ و رسول کا پیغام یہاں پر رہ کر چاروں طرف عام کرنا شروع کیا اور جیسے جیسے لوگ ان کے ماں تحتی میں آتے گئے لوگ ان کی باتوں کو سنتے گئے اور اپنے خانے دل کو منور و مچلہ کرتے رہے اور اپنے عامال کو سدھارتے گئے دین اور علم کی باتیں ان سے سیکھتے گئے ویسے ویسے ان کی زندگی سورتی گئی تو چونکہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے ان حضرات کے انتقال کے تقریباً ایک سو پچھتر سال بعد حضرت مقدوم سید ابراہیم شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہی ایک صاحب زادے حضرت سید صدر الدین کشیہ میں جو مقیم تھے وہاں سے منتقل ہو کر بازابتہ وہ مطوپور میں تشریف لائیں اور مطوپور میں تشریف لانے کے بعد یہاں پر ہی وہ مستقل مقیم ہو گئے اور ان کے اولاد آج مطوپور سکھدہ اور الہاباد ممبئی راجستان وغیرہ میں آباد ہے اس سے پہلے بھی میں نے جو ایک پارٹ بنایا تھا وہ درگاہ حضرت پاشفیر بابا اس پہ میں نے کچھ باتیں ذکرے نہیں کی تھی تو اسی لئے میں نے یہ دوسرا پارٹ بنایا کہ مطلب کچھ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ کون ہے کون نہیں تو ان کے بارے میں زیادہ کدابوں میں تو درجہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے کہاں سے آئے ہیں بس پشتہ پشت سے لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ اللہ والے رہے ہیں جو کہ اللہ کے دین کے لئے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے یہاں پر تشریف لائیں اور اسی مقصد کے تحت مطوپور کو انہوں نے آباد کیا مطوپور کو انہوں نے آباد کیا